تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے آخر کار بھارتی مشہور اداکارہ سنہ خان کا بھی موقف سامنے آگیا سنہ خان نے اسرائیل یا فلسطین دونوں میں سے کس کے حق میں آواز بلند کی آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تفسرات شیئر کریں گے آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ پندرہ روز سے جاری ہے اور یہ جنگ سنجیدگی اختیار کر رہی ہے اسرائیل کے فلسطین پر حملے لوگوں کو کافی زیادہ خوفزدہ کر رہے ہیں اسی آسنا میں لوگ اور بھارتی مشہور اداکار بھی فلسطین اور اسرائیل کے حق میں اپنی طرف سے آوازیں بلند کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ لوگ کافی زیادہ تنقیق کر رہے تھے کہ آخر کار مشہور اداکارہ سنہ خان فلسطین یا اسرائیل کسی کے حق میں بھی کیوں نہیں بول رہی آخر کیا وہ یہ اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں ان کا یوٹیوب چینل بند نہ کر دیا جائے اگر وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتی ہیں تو شاید انہیں بھارت سے بھی نکال دیا جائے شاید وہ ڈر کے مارے کسی کے حق میں بھی بیان نہیں دے رہی لیکن چند ہی لمحوں بعد سنہ خان نے بہت خوبصورت سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھا دی سنہ خان نے ایک سٹوری شیئر کی جس میں ایک معصوم بچہ کھڑا ہے اور وہ کافی زیادہ خوف زیادہ ہے وہ بمباری کے وجہ سے بہت زیادہ ڈر چکا ہے سنہ خان نے اس پر اظہار افسوس ظاہر کیا ان کے دوسرے سٹوری میں سنہ خان نے فلسطین کا جھنڈا لہر آیا اور ساتھ سنہ خان نے لکھا کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں آج کل اور ہمیشہ سنہ خان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ فلسطین اور مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور جو لوگ فلسطین اور مسلمانوں پر حملہ کر کے اس طرح معصوم جانوں کو مار رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہی ہے سنہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی حملے میں فلسطین کے تقریبا 37 ہزار لوگ مر چکے ہیں جس میں تقریبا ایک ہزار تعداد معصوم بچوں اور ننی جانوں کی ہے سنہ خان کے اس موقع پر لوگ بہت خوش ہیں اور فلسطین کے حق میں بھی بہت دعائے کر رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی فلسطین کے معصوم جانوں کے لیے دعا کرتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بہت آسانی ملتی رہے ہیں ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا خدا حافظ